لیکن کوئی ہے بلکہ یوں کہیں کہ ایک پوری کی پوری فوج ہے جو آپ کی اس آستہ کو بڑے ہی شاطرانہ طریقے سے استعمال کر کے اپنی جیب بھرنے اور آپ کے اکاؤنٹ کو کھالی کرنے کی تیاری میں ہیں کون ہے وہ دیکھئے سر رام بھکت ہو جائیں ساوڈھان تھگوں کے نشانے پر بھکتوں کی آستہ پوجہ انشتہان کے بہانے آن لائن تھگ لگا رہے نشانے ہمارا دیش دھرم اور آستہ کا دیش کہلاتا ہے لوگوں کی دھرم میں بڑی آستہ ہے لیکن اس آستہ پر حملہ کر اپنی جیب گرم کرنے والوں کے نشانے پر اب رام بھکت بھی آ چکے ہیں اسی لیے تھگی سے پہلے ہی ہو جائیے ساوڈھان کیونکہ سائیبر تھگ آپ کو نشانہ بنانے کی کر چکے ہیں تیاری کچھ ماملوں سے ذرا یہ بات سمجھئے آن لائن پوجہ کے نام پر دھوکہ آن لائن پوجہ کے نام پر تھگی آن لائن انشٹھان پڑ گیا مہنگا انجان نمبر سے آیا کال پوجہ پاٹ سے سوست ہونے کا جھانسہ انشٹھان کے نام پر چھتیس لاکھ ٹرانسپر حال ہی میں چھتیس گڑ کے بلاسپور کی رہنے والی ایک یفتی ایسے ہی جال میں پھنس گئی اور چھتیس لاکھ روپے اس سے تھگ لیے گئے پولیس نے بتایا کہ ایک لڑکی مانسک روپ سے بیمار تھی اس نے گوگل پر پوجہ پاٹ کے سہارے بیماری سے مکتی کے لیے سرچ کیا جس کے بعد سرچ میں سامنے آئی ایک ویب سائٹ جس پر یفتی سے موبائل نمبر کی جانکاری مانگی گئی اور نمبر ڈالتے ہی انجان نمبر سے پون آیا لڑکی کو پوجہ پاٹ سے ٹھیک ہو ہونے کا جھانسہ دیا گیا اور الگ الگ ہون کرانے کے نام پر تھگی کر لی گئی یفتی سے انشتھان کے نام پر چھتیس لاکھ روپے ٹرانسور کرا لیے گئے سرکنڈا میں کیس آیا ہے جو ایک ویبتی کو کچھ پروبلم تھی ساری رکھ اور مانسک سواستی تو اس نے آن لائن پوجہ کرانے کے نام پر کچھ ایک سنستھا کو پیسے دیے اور ایسے کر کے اس نے اس کے دورہ بتایا گیا کہ اس نے چھتیس لاکھ روپے اس کو ٹرانسور کئے لیں یہ بھی اس نے گوگل کے مادہم سے ہی آن لائن پوجہ کرانے کا نمبر ڈھونڈ کے اس میں یہ دھونا تھا تو اس طرح سے آپ جب کسی بھی بیکتی کو ٹرسٹ میں آکے پیسے دے رہے ہیں تو بینہ ویریپائی کیے نہیں دینا چاہیے اور چاہے وہ آستہ کا بسا گیا کچھ بھی ہو اب ذرا دوسرا ماملہ بھی جانیے آن لائن کھوجا ہوتل کا نمبر کمروں کی بکنگ کے نام پر تھگی چار بار میں ٹیڑھ لاکھ کا چونہ بلاسپور کے ہی آنند پریوار اور دوستوں کے ساتھ پوری جانے والے تھے گوگل پر ہوتل بکنگ کے لیے نمبر کھوجا تین نمبر ملے جس پر ایک شخص سے بات ہوئی شخص نے خود کو مینجر بتایا آٹھ کمروں کی بکنگ کے نام پر ٹیڑھ لاکھ سے زیادہ رقم جمع کر آلی گئی سندہ ہونے پر آنند نے جب پوری میں ایک پریچت سے پتا کر آیا تو جانکاری ملی کہ انہیں ٹھگ لیا گیا ہے تو اروا میں ایک کچھ لوگوں کو پوری بھوم نے جانا تھا انہوں نے گوگل سے فیک ہوتل کے نمبر پر کال کر کے بوکنگ کر آئی اور انہوں کو پیسے ٹرانسفر کر دیا لگوک ڈیڑھ لاکھ روپے تو اس بجائے سے جب انہوں نے چیک کیا کہ یہ ہوتل ہے کی نہیں ہے جب انہوں نے سک ہوئے تو پتا چلا ہے کہ اس نام بھی کوئی ہوتل نہیں ہے اور انہوں نے غلط ایکاونٹ میں پیسے دے دیا ہے ان کے ساتھ فروڈ ہوا ہے تو اس میں کیا ہوا ہے کہ جب آپ کسی بھی ہوتل کے بارے میں گوگل میں سرچ کریں گے تو مطلب جروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو اس لئے اس طرح کے بیریفائی جو ہینڈلز ہوتے ہیں یا جو بیریفائی ایپ ہوتے ہیں ان کے مادیام سے ہی آپ ہوتل کی آن لائن موکنگ کریں یہ ماملے تو کیول بانگی ہیں اس کے علاوہ بھی ایسے کئی ماملے تھگی کے پولیس کے سامنے آ چکے ہیں جس کی جہنچ جاری ہے لیکن شاتر آن لائن لٹے رہے پولیس کے ہاتھوں سے اب بھی دور ہیں حالانکہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی بلکہ یہیں سے شروع ہوتی ہے آگے آپ کو ہم بتانے والے ہیں کیسے رام بھکتوں کی آتھا پر تھگوں کی ہے شاتر نظر بیلاسپور سے امیش موری کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین اور آستھا کے نام پر تھگی کے دو طریقوں کو آپ نے جان ہی لیا آپ سجگ بھی ہو گئے ہوں گے لیکن ایسے ایک دو نہیں بلکہ سیکڑوں طریقے ہیں جس کے ذریعے آستھا کے سہارے سائیبر اپراد کی بیل چڑھتی اور بڑھتی جا رہی ہے اب جانیے کیسے رام بھکتوں کو شکار بنانے کی کوشش کی جانے لگی ہے جس طرح سے رام مندر کو لے کر ہر سناتنی میں اگادھ آستھا نظر آ رہی ہے اسے بھی نشانے پر لینے کے لیے آن لائن دھوکے باز تیار ہو چکے ہیں یہ تو جگ ظاہر ہے کہ رام للا کی پران پرتشتہ ہوتے ہی ایودیا نگری کی یادرہ کرنے کے لیے جنتہ اومڑ پڑے گی ہر کوئی رام للا کے درشن کو جانا چاہتا ہے ایسے میں سائیبر اٹھکوں کے نشانے پر آستھا کا کیندر بھی آ چکا ہے سائیبر ڈھگوں کے ٹارگیٹ پر رام مندر آستھا کے کیندر کو نشانہ بنانے کی تیاری بی آئی پی درشن کے نام پر ڈھگی کا کھیل پولیس تک پہنچ چکا ہے ماملہ پولیس کو پتا چلا ہے کہ ڈھگ اب رام مندر کے اتھاٹن کے لیے بی آئی پی ٹکٹ کے نام پر لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور لوگ بھی بڑی آسانی سے ان کے جال میں آستھا کے نام پر بھنستے چلے جا رہے ہیں آج کل اس طرح کے بہت سارے فروڈ آتے ہیں جیسے ریشنٹلی ایک اور فروڈ دیکھا جا رہے ہیں لوگ وٹس اپ میں آپ کو ایک اے پی کے فائل یا لنک سیئر کرتے ہیں اور اس میں بولا جاتا ہے جو ابھی رام مندر کا اتھاٹن ہونا ہے اس کے بی آئی پی ٹکٹ آپ کو دیے جا رہے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے اس میں اے پی کے فائل میں ہو سکتا ہے کچھ کوئی ایسا رموٹ جو اینی ڈیسک ٹائپ کا ایپ بھی ہو سکتا ہے یا پھر ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسی لنک ہو جس میں آپ کے میں کچھ مولویر انسٹال ہو جائیں جو آپ کے موائل کو نقصان پہنچا ہے تو اس طرح کی کسی بھی فروڈ سے بچنا چاہیے بینا بیریفائی کیے اس طرح کی نہ تو لنک پہ یا نہ کسی نمبر پہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے اور سب سے بڑی بات کہ اپنا جو پیسہ ہے وہ کبھی بھی کسی کو ہالانکہ پولس لوگوں کو جاگروک کرنے کے لیے اور سائبر گرائم کو روکنے کے لیے پہلے سے ہی ابھیان چلا رہی ہے لیکن اس کے بعد بھی تھگ نئے نئے شاتر طریقے اختیار کر اپنا جال اور پھیلاتے جا رہے ہیں ایسے بھی صلاح دی جاتی ہے کہ آن لائن تھگی سے کیسے بچا جائے انجان لنک پر کلک نہ کریں OTP کی جانکاری کسی کو نہ دیں آن لائن جانکاری دینے سے بچیں خطرے میں ڈال سکتا ہے اینی ڈسک دوسرے کو مل جاتا ہے موبائل ایکسس انجان سائٹ پر نہ کریں ٹرانزیکشن لالچ میں ڈالنے والی چیزوں سے دور رہیں آپ کو دھیان یہ رکھنا ہے کہ کسی کو بھی اگر آپ پیسہ ٹرانسفر کر رہے ہیں تو اس کو دس بار ویریفائی کر لیں پچاس بار پوچھ لیں لیکن کسی کو بھی ایسے نہ دیں پیسے خاص کر آن لائن مادہوں سے اور کچھ بھی انبونٹڈ آپ کے ووٹسپ میں کسی نئے نمبر سے کچھ بھی لگھانے والی چیز آتی ہے تو اس کے جھانسے میں نہ آئیں سترک رہیں اور اسی پرکار سے ہی آپ سائیبر فرورٹ سے بچ سکتے ہیں کل ملا کر آپ اپنی دھوڑی سی سجکتہ سے خود کو تھگی کے بڑے جال میں فنسنے سے بچا سکتے ہیں تو سترک اور ہوشیار رہیے کیونکہ سائیبر کے تھگوں کا جال پہلے سے تیار ہے ملاسپور سے امیش موریا کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز 18